گھر پہ تھا مقابلہ اور گھر پہ ایک بار دوبارہ ڈھیر ہو گئے پنجاب کے شیر تین چیزیں جو پڑ گئی بھاری پنجاب کو سب سے پہلے جو بدلاو کیے اس میچ میں پچھلے میچ میں میچ کو جیتا اس کے باوجود تین بدلاو اس میچ میں اور جب اتنے بدلاو آپ کرتے ہیں تو وہ کانفیڈنس ویسی تھوڑا نیچے ہو جاتا ہے عمومن آپ دیکھیں جتنے بھی سکسیسفل ٹیمز ہیں اور ہسٹوریکلی بھی جو سکسیسفل ٹیمز ہیں ان میں بدلاو بہت کم دیکھتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ کانفیڈنس آپ پلیئر کو دیں یہ ایک ایسا فارمیٹ ہے جہاں پہ کنسسٹنٹ ہونا تھوڑا سا مشکل ہے کہ ان کا ہی نہ کہیں اتنے بدلاو جو ہے وہ کانفیڈنس نیچے نیکے آتی ہے ٹیمز کی اور انڈیویڈیلز کی بھی دوسری چیز اگر ہم دیکھیں تو اب رشید دھون کا ایک اوور اب ڈلوا سکتے تھے تین اوور ہی ڈلوایا اچھی گیند بازی کر رہے تھے رشی بھلی بانتی جانتے ہیں محالی میں بہت کرکٹ انہوں نے کھیل اس پچھ کو جانتے ہیں اس میدان کو جانتے ہیں تو کہیں نہ کہیں لگا مجھے کہ وہ ایک اوور آپ ڈلوا سکتے تھے تیسری چیز میرے خیال سے بولنگ ٹیکٹکس کی طرف تھوڑا سا نظر ڈالیں محالی کا یہ میدان یہ تھوڑا سا ڈائمنشن الگ ہے سیدھے بانڈریز کافی چھوٹی ہیں لیکن سائیڈ بانڈریز بہت لمبی ہیں اگر آپ دیکھیں پنجاب گیند بازوں کو تو کافی ان کے شوٹس جو ہیں جو چوکے چھکے لگے ہیں وہ ڈاؤن ڈا گراؤن لگے ہیں سیدھے لگے ہیں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا مجھے لگا لیندھ گلد ڈالنے کی کوشش حالانکہ یورکر ڈالنے کی کوشش ضرور ہوئی کافی باہر لیکن ٹھیک جگہ پہ گری نہیں اور اگر آپ پیس آن مطلب تیز گیند بازی کریں اور بیک آف لیندھ جہاں پہ فوس کریں آپ بلے باز کو سکوائر آف دا وکٹ کھیلنے کا تو شاید زیادہ بہتر ہو لیکن اگر آپ پنجاب گیند بازوں کی طرف رکھ کریں تو کافی اوپر گیند بازی ہوئے جہاں پہ آپ نے موقع دیا بلے بازوں کو جو شورٹ سٹریٹ باؤنریز ہیں چاہاں وہ سامنے ہو یا پیچھے تھرڈ کی طرف اس کا استعمال کرنے کا آپ نے موقع دیا اور کیا بھی ممبئی کے بلے بازوں نے